یہ نظام زندگی جس جانے رہا ہو وہ چل رہا ہو ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے ہمارا کام یہ ہے کہ ہم چند مراسمیں عبودیت نماز روزہ زکاة اور حج ادا کریں باقی نظام زندگی اگر اللہ رب العالمین سے باغی لوگوں کے ہاتھ میں تو یہ اللہ کا کام ہے کہ اپنا نظام زندگی اپنے محبوب بندوں کے ہاتھ میں دیتا ہے یا باغی لوگوں کے ہاتھ میں دیتا ہے یہ وہ تصور دین ہے جس کو ہم جامع تصور دین کہتے ہیں اس کا اس نبوی مشن سے کوئی تعلق نہیں ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر برپا ہوئے تھے یا اس سے پہلے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء علیہ السلام لے کر برپا ہوئے تھے وہ نبوی مشن کیا ہے وہ نبوی مشن ہے ری کنسٹرکشن آف ڈی سوسائیٹی ری کنسٹرکشن آف ڈی ورلڈ ان دی لائٹ آف ڈیوائن گرڈنز ہم نے تعمیر جہاں کرنی ہے ہم نے تعمیر جہاں کرنی ہے قرآن و سنت کی روشنی میں ہم نے خاص قسم کا انسان و جہان بنانے وہ خاص قسم کا انسان و جہان بنانے کے لیے جو جدوجہد کرنی ہے اس کا اس اسٹیٹک تصور دین سے کوئی تعلق نہیں ہے اور دوسرا تصور دین کیا دوسرا تصور دین اس کو ہم کہتے ہیں ہرکی تصور دین ڈائنیمک تصور دین اور یہ ہرکی اور ڈائنیمک تصور دین ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ یہ دین چند مراسع میں عبودیت کا نام نہیں ہے یہ ریچولز کا نام نہیں ہے یہ کمپیٹ کوڈ آف کنڈکٹ آف ڈی لائف کا نام ہے یہ ہماری انفرادی زندگی سے لے کر اجتماعی زندگی تک اور پوری دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے یہ ہمیں جانے متوجہ کرتا ہے کہ ہم نے اپنی اس پوری زندگی کو اس پوری دنیا کو اس کے نظام کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کے تابع کرنا ہے اور اس کے لیے میں نے جدوجہد کرنی ہے اس کے لیے جو صلاحیتیں ہم نے اپنے اندر پیدا کرنی ہے ان صلاحیتوں کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کرنی ہے اور یہ ہرے کی تصور دین درحقیقت اقامت دین کا وہ تصور ہے کہ جو سید مودودی علیہ رحمہ نے قرآن و سنت سے محفوظ کر کے برے صغیر میں بیسی صدی میں پیش کیا تھا اور وہ تصور دین کیا ہے کہ اس دین کو دنیا میں قائم کرنے کی جدوجہد کرنی ہے اسے لیونگ پرنسپل اور اسے لیونگ ریالٹی بنانا ہے اور کوری دنیاوی زندگی کو اس کے ساتھ میں ڈھالنا ہے اور یہ وہی کام ہے کہ جو قرآن مجید نے جس کا حکم دیا یہ وہی تصور دین ہے کہ جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عامل تھے عمل پیرات تھے یہ وہی تصور دین ہے کہ جو صحابہ اکرام زبان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی سے ملتا ہے یہ وہی تصور دین ہے کہ جس پر خلافت راشدہ قائم ہوئی یہ وہی تصور دین ہے کہ جس نے مسلمانوں کو اس قابل بنایا کہ انہوں نے دنیا کے سامنے ایک برتر اور بہتر تہذیب یعنی سیولیزیشن کی بنیاد رکھی اور یہ تصور دین ہمیں سمجھاتا ہے کہ تعلیم بھی خدای تعلیم ہوگی سماجیات کو بھی اسلام کے مطابق مرد کیا جائے گا تفریح بھی اسلام کے احکامات کے پیش نظر ہوگی سیاست بھی اسلام کے اصولوں کے مطابق ہوگی بین الاقوامی امور اور معاہدے یہ سب کے سب اسلام کے مطابق کیے جائیں گے یہ بندہ مومن کو صرف اپنی بندگی صرف اپنی اتباع صرف مراسم عبودیت کا پابند نہیں بناتا بلکہ بندہ مومن کی ذمہ داری لگاتا ہے کہ اس نے اپنی ذات کے ساتھ ساتھ اس دنیا کو بھی انسانوں کے لیے جنت نماء بنانا ہے اس نے اس دنیا سے ظلم فسط جبر زور زبردستی کا خاتمہ کرنے کی جدوجہود کرنی ہے اس نے اس دنیا میں عدل انصاف راستی کے قیام کے جدوجہود کرنی ہے اور اس نے اس دنیا کے اندر دین کو پریکٹیکلی نافذ کر کے دکھانا ہے سید مودودی علیہ الرحمہ نے جب یہ تصور دین انسانوں کے سامنے پیش کیا تھا تو اس وقت جو اس دور کی مذہبی ریجیم تھی اس نے اس کا انکار کیا تھا اس نے کہا تھا کہ یہ دین کی ایک دگڑی ہوئی شکل پیش کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ سید مودودی علیہ الرحمہ نے ایک انسان کو اس بات پر عبارہ تھا کہ دین کسی کی جاگیر نہیں ہے آپ نے آگے بڑھنا ہے قرآن و سنت کی بنیاد پر اس دین کو سمجھنا ہے اس کو اپنی ذات پر نافذ کرنا ہے اور اس کے ذریعے سے پورے جہان کی تعمیر کرنی ہے اور یہی وہ کام تھا کہ جو بات میں پوری دنیا نے جس کو تسلیم کیا کہ عملا دین نافذ ہونے کے لیے آیا ہے یہ ہمارے پرسنل میٹر سے تعلق نہیں رکھتا بلکہ یہ اجتماعی زندگی کی تعمیر کرتا ہے اور ایک ایسی اجتماعی زندگی کی تعمیر کرتا ہے کہ جو انڈیویجولز کو قرآن و سنت کا پابن بنایا کرتے ہیں